ٹی وی میڈیا پہ چلے جائیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میڈیا کا جو یہ جو باتیں پھیلانا یہی قرآن اس کے خلاف ہے اللہ ابا قرآن میں فرماتے ہیں Evil must not be spread openly Lest the victim should get justice from the jury یہ ہے قرآن کی verdict کہ جو victim ہے جس کے احساس زیادتی ہوئی ہے صرف وہ جوری کے پاس جا کے انصاف لے گا اگر نظام ہوتا تو نظام ہی نہیں تو کیا کرے میڈیا والے اپنے کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ تمام Evil ہر جگہ spread کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا اس کی جو ہے نا sadistic pleasures لیتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ بد فیلی ہوئی ہے اچھا اس نے ایسے کی ہے اس میں سے یہ غلطی ہو گئی میں کروں گا نا جب تو میں غلطی نہیں کروں گا I learned manners from unmanorly اس فلسفے کو Evil کر کے آگے پیش کر دو ٹھیک ہے مجھے رستہ پتا دی عورت کا ریپ ہوا ہے وہ جس آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں وہ کیس ہوا تھا عورت کر رہے پوری میڈیا میں کھلایا اب ظاہر بات ہے جب نیکس ایم ریپیس جائیں گے تو وہ سیکھ لیں گے کہ ہم سے یہ غلطی جو اس ریپیسٹ ہوئی اب ہم نہیں کریں گے ہم اسے ایک بیٹر وے سے ریپ کریں گے یہ ہوتا ہے جب Evil spread ہوتا اور یہ قرآن کا فتوہ ہے میرا نہیں اللہ نے فرما Evil must not be spread openly کوئی بھی Evil کام ہے open spread مت کرو صرف جو زیادتی جس کے تاتھ ہو یہ victim ہے وہ جائے جوری کے پاس اور انصاف لے کر آئے لیکن افسوس ہے کہ انصاف پروائیڈ کون کرے when you do not have a system of total just social system sooner or later people will take weapons on their own hands یہی تو problem ہے جو bureaucracy اور جو یہ powerful لوگ بیٹھے میں ہیں یہ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے یہ کون کنٹرول کرے گا یہی تو point ہے سارا جب تک اسلام کا total social political economic system نہیں بنے گا کچھ نہیں ہونے والا mark my words اس کو لکھ لیں یہ engrave کر لیں کہیں پر کچھ نہیں ہونے والا یونکہ جو methodology محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی that was the perfect methodology and we are not following it then simmer in your own soup ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں simmer کرو سورة المائدہ chapter 5 verse 105 آیت کے اندر اگر آپ کی تشریح پڑھیں تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھی اور اس کے اس کے اوپر ایک حدیث پیش کی نبی پاکس نے فرمایا جب تم دو کام چھوڑ دوگے تعمرون بالمعروف برائی سے روکوگے نہیں اور اچھائی کی تلقین نہیں کروگے یہ دو کام چھوڑ دوگے تو اللہ تمہاری دعائیں سننا چھوڑ دے گا اور تمہیں ایک عذاب میں مبتلا کر دے گا اب بتائیں بتائیں مجھے کہ یہ دو عمل ہم کرتے ہیں مخصوص جماعتیں ہیں وہ کر رہی ہیں یہ مخصوص جماعتوں کا کام نہیں تھا تعمرون بالمعروف یہ پوری امت کا کام تھا یہ پوری ایک نیشن کا کام تھا خدا نے تم لوگوں کو ہم لوگوں کو ایک ملک دیا ایک ازاد ملک دیا ان ہندووں سے چھوڑ کے گائے کا پشاپ پینے والے یہ مورتیوں کی پوجہ کرنے والے یہ عورتوں کو زندہ جلانے والے مرد مر گیا تو عورت کو بھی مارو ساتھ میں یہ لوگ ان کی تہذیب اور کلچر رہ گیا ہے ہمارے پاس اب دن رات جو ہے ٹیلی ویژن کی اوپر دیکھتے رہنا انڈین میڈیا کو انڈین موویز کو انڈین کلچر کو بس یہ رہ گیا ہے ہمارے پاس اب رول موڈل وہ تو ہے ہی مراسی ان کا تو بچہ بچہ مراسی بڑا مراسی بڑا مراسی ناچی جاؤ ناچی جاؤ ناچی جاؤ ناچی جاؤ بس ان کے اور ہے ہی کیا آپ ان کی ان کے ہولیے دیکھیں ناچنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں زنا اتنا زیادہ وہاں بھڑ چکا ریپ اتنے زیادہ کیسز ہیں عجیب ملک ہے اور دکھاتے دنیا کو آنکھیں کہ ہم سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں ملک ایشیا کے اندر افسوسی ہے نہیں افسوسی ہے کہ وی لاؤس تھے وی لاؤس تکیم ہم لوگ جو ہیں وہ کورس بن گئے ہیں وہ شپ میں آج ہم لوگ امبارک ہیں جس کا سیلر ہی کوئی نہیں اور جس کا رسہ ہی کوئی نہیں راؤٹ ہی نہیں ہے نہ کوئی کورس ہے ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے اسلام کا وہ جو true methodology تھی اس کو apply کرنا ہے کہ نہیں کرنا نہیں کرو گے تو بس ٹھیک ہے پھر یہ چلتا رہے گا اور یہ جتنی عورتیں ٹی وی پہ آکے پک پک کرتی ہیں نا کہ فلانے نے یہ کر دیا ملاؤ نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا میں کسی کو یہاں پہ support نہیں کر رہا جس نے جو کیا اس کو شریعت کی سزا ملے گی he has to face it punishment in this دنیا آخرت میں وہ اللہ جانے ہو اور بندہ جانے دنیا میں شریعت کی اس کو سزا ملے گی لیکن شریعت ہو تو سہی نا شریعت کی سزا ہو تو سہی جب شریعت کی سزائیں ہم دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ بڑا سخت مذہب ہے وہ تو ٹیروریزم ہے یہی عورتیں یہ جو آج باتیں کرتی ہیں میڈے بیٹھ کے ملاؤ نے یہ کر دیا ان کو تو یوں کر دو ان کو تو وہ کر دو جب اسلام وہ اور یہ کرتا ہے تو یہی باہر نکل کے آکے کہتی ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے ابھی صرف جو ہے بات ملاؤ کی ہو گئی تو اب اسلام سخت کر دو یہی ان کا ایک لیبریٹر یہی ان کا ایک لیبرل سوری لیبرل مسلم ہوتا تو کہتے ہیں نہیں جی اسلام سزائیں نہیں دیتا ہے اسلام تو معافت درگزر کرتا ہے یہ ہے انٹیلیکچل ہپاکریسی جسے ہم لوگ گزر رہے ہیں